تاج فلک نمہ محل ہیدرباد شہر سے تقریباً دو ہزار میٹر کی بلندی پر واقع ہے ایک زمانے میں نظام کی شاہی رہائش گاہ جو شاید دنیا کی سب سے امیر آدمی تھے اب اس محل کو فائیو سٹار لیگزری ہیٹیز جو ہوتل میں تبدیل کر دیا کیا ہے اپنی سر اثر فراغ دلی اور خوبصورتی کے ساتھ تاج فلک نمہ محل اپنی تمام مہمانوں کے ساتھ شاہی خاندان کی طرح برتاؤ کرتا ہے تاج فلک نمہ محل جو کبھی نظام ہیدرباد کی رہائش کا ہوا کرتا تھا تعمیراتی شاندار اور شاہنہ عیش و عشرت کا اظہار کرتا ہے اس کا نام فلک نمہ یعنی آسمان کائنہ اس میں ترجمہ کرتا ہے اور مناسب طور پر جیسا کہ محل شاندار طور پر ایک پہاڑی پر بیچا ہے نیچے شہر کی خوبصورت نظارے پیش کرتا ہے ہیدرباد کا پرتائش ہوتل اطالوی اور ٹیوڈر فن تعمیر کا سنگم ہے یہ ایک ایسا امتزاج ہے جو اسے واقعی الگ کرتا ہے جیسے ہی اب شاندار اندرونیوں میں خدم رکھتے ہیں آپ کو فوری طور پر ایک گزرے ہوئے دور کی طرف لے جاتا ہے جہاں ہر گوشہ تاریخی اہمیت کی بازگشت سے گوشتا رہتا ہے محل کی شاندار ریزائن میں سنگ مرمر کی سریاں پیچی دا سٹوک اور آرائشی پانوں سے شامل ہے ہر ایک اپنی کہانی سناتا ہے آلشان فوشنگ اور بھرپوٹ ریپرز نے شہانہ و شان و شوقت کا احساس پیدا کیا جس سے محل کے ہر کونے کو نظاموں کی شہانہ ترز زندگی کا ثبوت ملتا ہے تاز فلکنما محل میں کھانا کھانے پکانے کیلئے تیار ہو جاتا ہے جو آپ کو ریالٹی کے دور میں لے جاتا ہے آئیے شاندار ریسٹورنٹ دریافت کرتے ہیں سلیٹس میں ایک باخاہدہ میدے میں شامل ہو جہاں میں نیو اطالوی اور بحیر روم کے ذائقوں کے ہم آہنگی اور امتزاج کی اکاسی کرتا ہے جو آپ بہترین اجزاء سے مزید لذیذ پکوانوں کا مزا لیتے ہیں تو ماحول خود ماضی کی شان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے حیرت انگیز فریس کیوز اور سنہری شیشوں کے ساتھ شاندار ڈائننگ ہال ایک گسری ہوئے دور کے فضل کی باز گشت کرتا ہے جس کا اردو میں مطلب گرینٹ ہے واقعیتاً اپنی نام پر یہ ہمیشہ سے قائم ہے یہ ریسٹورنٹ حیدرباد کے بھرپور پاک ثقافتی ورسی کا جشن مناتا ہے مستند نظامی پکوانوں کی لذت آمیز سخت پیش کرتا ہے مشہور بریانی سے لے کا ٹیٹلائزنگ کباب تک ہر ایک پکوان پن کا ایک کام ہے جو نظاموں کے ذائقے کو خراج تحسین پیش کرتا ہے جیسا کہ اب کھانا پکانے کی لذتوں کا مسائل لیتے ہیں ویڈ سٹاف کی معصوم خدمت اور تفصیل پر توجہ آپ کو اس دور میں لے جاتی ہے جہاں مہمان نوازی اپنے آپ نے ایک فن کی شکل تھی بزابتہ ماحول اور ذائقے دار پیش کشے مل کر کھانے کا ایک غیر معمولی تجربہ تخلیق کرتی ہے جو آپ کی یاد داشت میں ہمیشہ کیلئے نقش رہتا ہے گول بینگلو میں ڈائننگ کا تجربہ کرے جیسا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا ایک کھلا ہوا ریسٹورنٹ جس کی چاروں طرف سبز باغات ہے اور آسمان کے وسیع و عریض وسطوں سے کھیرا ہوا ہے میں نے عالمی کھانوں کی ایک درجے بندی پر پخر کرتا ہے ہر ایک کو کمال کیلئے تیار کیا گیا ہے جو آپ کے کھانے کے تجربے کو ناقابل فراموش بنا دیتا ہے جب آپ گول بنگلے کے پور سکون ماحول میں ستاروں کی چھتری کے نیچے ہلکی ہلکی ہوا دنیا بھر کے پکوانوں کے خوشبو لے کر آتی ہے ذائقوں کا امتزاج اور پر سکون ماحول کھانے کا ایک بے مثال تجربہ تخلیق کرتا ہے جو کسی جادوی چیز سے کم نہیں ہوتا تاریخ میں غر محل میوزیم ہیدرباد کا یہ ہیٹیج ہوتل اپنی بیواروں کے اندر تاریخ ایک خزانہ رکھتا ہے محل کے اجائبات گھر میں خدم رکھے نوازرات اور یاداش کی ایک غیر معمولی زخیرے سے مصحور ہو جائے جو شہر کے شاہی ماضی کی کہانی بیان کرتا ہے پرانی تصویروں سے لے کر نظام کے دربار کی جوہر کو حاصل کرنے سے لے کر خدیم پوشنگ اور شاہی خاندان کے ذاتی سامان تک میوزیم آپ کو وقت کے ساتھ ایک دلکش سفر پر مدو کرتا ہے جیسے ہی آپ میوزیم کی راہداریوں میں گھومتے ہیں آپ کو ہیدرباد کی ثقافت اور ورسے کی پیاری وراثت کا پتا چلتا ہے جو آنے والے نسلوں کے لیے احتیاط سے محبوظ ہے اس بھربور تاریخ کے حفاظت کے لیے تاج کی لگن محل کی ہر کونے میں جان ڈالتی ہے ایک منپری تجربے کو فروغ دیتی ہے جو ثقافتی ویسرجن کے ساتھ ایش و آرام کو یہ پچا کرتا ہے ہیدرباد کی عظمت کو گلے لگاتا ہے ہیدرباد کے قلب میں ایک محلاتی پناہ کا ہے جو ایش و عشرت اور تاریخ کی گوت میں رہائش کے خواہا ہے تاج فلکنما محل ہندوستان کی بہترین پانچ سٹار ہوتلوں میں سے ایک ہے وقت سے گزرنے کا ایک بے مثال تجربہ پیش کرتا ہے اس کے پرچ کے اوپر شہر کے دلکش نظاروں سے لے کر رائلٹی کا جشن منانے والے شاندار کھانے کی تجربات ہے یہ جگہ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ یہاں گزارا گیا ہر لمحہ ہمیشہ کیلئے آپ کی یاد میں محفوظ ہے لہٰذا اگر آپ جدید ایش و عشرت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ایک پرانے دور کے رونقوں کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو تاج فلکنما محل آپ کی آمد کا منتظر رہے گا اپنے آپ کو شاہی ورثے کی رغبت سے مصبور ہونے دیں کیونکہ تاج ہوتل ایک غیر معمولی دنیا کے نقاب کو شائع کرتے ہیں جو دولت اور تاریخ کے سنگم کو مناتی ہے نیہا خان کی یہ خاص ریپورٹ